نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارت میں حالی افسوس ناکترین ٹرین حادثے پر کی جانے والی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ ریل روڈ بیریر کے مرمت میں نیٹ ورک پر آٹومیٹک سگنلنگ سسٹم میں ناکس کنیکشن بنائے گے جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا گیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق بھارتی ریاست اڑیسا کے زلہ بالا سور میں مسافر ٹرینوں کے ٹکرانے سے تین سو افراد ہلاک اور ایک ہزار افراد زخمی ہوئے تھے حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر ٹرین ایک سٹیشنری مال بڑھدار ٹرین سے ٹکرا کر پٹریوں سے اتری اور مخالفت سمت سے آنے والی دوسری مسافر ٹرین سے ٹکرا کی تحقیقاتی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پہلا تصادم قریبی ریل روڈ بیریئر پر بار بار پیش آنے والے مسائل کو دور کرنے کے لیے سگنیلنگ سرکٹ میں کی گئی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقامی ریلوے کے عملے کے پاس میاری سرکٹ ڈائیگرام نہیں تھا اور انہوں نے بم بیریئر سرکٹ کو مرمت کے لیے آف لائن لے جانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے سگنیلنگ سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی مزید کہا گیا ہے کہ خراب نظام کے باعث مسافر ٹرین مال بردار ٹرین کے راستے پر چلی کئی تھی تحقیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سگنیل اور ٹیلیکوم ڈپارٹنر میں متدد سطحوں پر کھامیاں تھی اور مرمت کے کام کے دوران میاری اپریٹنگ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا تھا موسیقی